last time we were thinking about finding our security in god as a father we need to think about that little more because i believe that once we solve this problem of finding security many of the other problems in your life will be solved پچھلے عدیان میں ہم ایک پتہ کے روپ میں پرمیشور میں اپنی سرکشہ کھوجنے کے بارے میں عدیان کر رہے تھے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا اور عدیان کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ایک بار جب ہم سرکشہ کھوجنے کے اس سمسیاں کا سمدھان کر لیں گے تو آپ کے جیون کی کئی انہ سمسیاں بھی حل ہو جائیں گے یہ دیکھنا عدبوت ہے کہ پرمیشور نے ہماری ہر ایک ضرورت کے لیے پراؤدھان کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب پرمیشور نے آدم کو بنایا تو اس نے اسے کچھ اچھائے دیں پاپ پورنا اچھا نہیں ادھارن کے لیے بھوجن کی اچھا جس کے پرنام سورپ آدم بھوکا ہوا اور اسے پیاس لگتی تھی اور اسے پانی پینے کے اوشکتہ محسوس ہوتی تھی اب کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں یدھی پرمیشور نے آدم میں بھوجن اور پانی کی اچھائیں دی ہوتی اور یدھی اس نے دنیا میں بھوجن اور پانی اپلب نہیں کرایا ہوتا تو یہ کتنا بھیانک ہوتا آدم کا جیون یاتنا پورنا ہوتا بھوک ہے پرنتو بھوجن نہیں پیاس ہے پرنتو پانی نہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب پرمیشور نے آدم کے بھیتر ایسی اچھا پیدا کی تو اس نے باہر دنیا میں بھوجن اور پانی اپلب کر آیا اور یہ ہم سبھی کے لئے پرچور ماترہ میں ہیں اسی طرح نیند کے ساتھ ہے آرام کرنے کی اچھا ہم سبھی کو سونے کی ضرورت ہے اس لئے پرمیشور نے سوریہ اور پرتوی کو چلنے یوگیا بنایا اپنی دھوری پر گھومنے یوگیا اور اس لئے سوریہ اکتا ہے اور ڈوپتا ہے جس سے ہمیں دن اور رات ملتے ہیں تاکہ ہم لوگ سو سکے اور آرام کر سکیں پرمیشور نے اس کے لئے پراؤدان کیا ہے جب ہم تھکے ہوتے ہیں تو ہمارا شریر اپنے آپ سو جاتا ہے اسی طرح یون اچھا بھی جدی پرمیشور نے منوشہ کو اتیادک یون اچھا کے ساتھ بنایا لیکن اسے کبھی پتنی نہیں دی ہوتی تو آدم کا کیا ہوتا وہ بالکل نراش ہو جاتا لیکن جب پرمیشور نے آدم کو ایسی اچھا سے بنایا تو اس نے اسے ایک پتنی بھی دی ان سب چیزوں سے ہم کیا سکھتے ہیں کہ یدی پرمیشور نے ہمارے ردے میں کوئی ایسی اچھا پیدا کی ہے تو اس کے لئے اتر اور پراؤدان ہے آدھیاتمک درشتی سے بھی یہ ویسا ہی ہے ہمارے ردے میں پرمیشور کے لئے لالسہ ہے اور وہ ان سبی کو پوری طرح سے پورا کرنا چاہتا ہے ہمارے جیون کی سب سے بڑی ضرورت میں سے ایک ہے سرکشہ پانا اکیلے پن سے مکت ہونا اس دنیا میں کھویا ہوا اور اکیلا محسوس کرنے سے مکت ہونا ایسا محسوس کرنا بہت آسان ہے آپ کئی بچوں والے گھر میں رہ سکتے ہیں اور پھر بھی اکیلا پن محسوس کر سکتے ہیں آپ ایک بڑے کلیسیا میں ہو سکتے ہیں اور پھر بھی اکیلا پن محسوس کر سکتے ہیں واسطہوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چھوٹے گھر کے کلیشہ میں کیول پانچ یا چھے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو ان تین آجار صدیوسے والے کلیشہ میں جانے والے کسی بھی وقتی کی تلنا میں اکیلے پن سے ادھک مقت ہوتے ہیں یہ صرف ہمارے آس پاس کے بہت سے لوگ نہیں ہیں جو ہمارے جیون سے اکیلے پن دور کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے اکیلے پن کا جواب صرف لوگوں کے بیچ دوست دھونے میں دھوننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کبھی بھی پورا جواب نہیں ہوگا تم ایک دن نراش ہو جاؤگے آپ کو سب سے پہلے اپنے اکیلے پن کا اتھر پرمیشور میں پربویشو مسیح میں دھوننا ہوگا بائیبل کہتی ہے کہ ایک مطر ہے جو بھائی سے بھی ادھک گھنشت رہتا ہے اور وہ پربویشو مسیح ہے اسی لئے جب ہم پرمیشور کو ایک ایسے پتا کے روپ میں جانتے ہیں جو پروا کرتا ہے تو ہم اب انات محسوس نہیں کرتے انات وہ ہے جس کے ماتا پتا نہیں ہے جب ہم سوچئے اگر اسے اچانک کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ کس کے پاس جائے گا وہ کسی چاچا یا کسی چاچی کے پاس جا سکتا ہے لیکن اسے بھیکاری کی طرح جانا ہوگا اسے نہیں پتا کہ چاچا یا چاچی اس کی مدد کریں گے یا نہیں چاچا یا چاچی اس کے ساتھ بہت برا بیوار کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کا پتا ہے تو پتا بیٹے کے ساتھ بھیکاری جیسا بیوار نہیں کرے گا وہ جا کر اپنے پتا سے کچھ بھی کتنا بھی مانگ سکتا ہے اور وہ اپنے پتا سے کسی بھی اسویدہ سے گزرنے کے لئے کہہ سکتا ہے لیکن وہ چاچا یا چاچی یا کسی اور سے پوچھنے میں ججک سکتا ہے پر جب اس کے پاس پتا ہوتا ہے تو وہ سرکشت ہوتا ہے اگر اسے کوئی سمسیا ہے اور اس کا سمدان اسے نہیں پتا تو وہ اپنے پتا سے اس بارے میں چرچا کر سکتا ہے اگر وہ دور کسی شہر میں ہے تو اپنے پتا کو فون کر سکتا ہے ایک سانسارک پتا کا ہونا عدبت ہے اور آدھیاتمک روپ سے بھی یہ بلکل ویسا ہی ہے جب آپ نے پرمیشر کو اپنے سورگے پتا کے روپ میں پا لیا ہے تو آپ پھر کبھی اکھیلا پن محسوس نہیں کر سکتے یہ اسمبھو ہے کیونکہ فون لائن ہمیشہ کھلی رہتی ہے آپ ہمیشہ اسے فون کر سکتے ہیں آپ جہاں بھی ہو ہمیشہ اسے کال کر سکتے ہیں آپ اسے اپنی ہر ضرورت بتا سکتے ہیں واسطہ میں وہ آپ کی ضرورت کو آپ کے بتانے سے پہلے ہی جانتے ہیں اور ان کے پاس آپ کے جیون میں آنے والی ہر سمسیا کا اتر ہے میں آپ کو یہ آشوست کرتا ہوں مجھے آشا ہے کہ آپ اس پر وشواس کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی سمسیا کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنی گمبیر ہے میں آپ کو پربیشو کے نام پر بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشور کے پاس اس کا سمادھان ہے جیدی آپ ایک پتا کے روپ میں وشواس کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ڈاٹیں گے نہیں میں آپ کو پرمیشور کے وچن سے یاکب کے پتر سے ایک سندر پرتیگیا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا وشواس میری باتوں پر نہ ٹک جائے وشواس پرمیشور کے وچن سے آتا ہے ان اجھانوں میں میں آپ سے کچھ کر سکتا ہوں لیکن آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں میں آپ کو اچھا محسوس کرانے کے لیے شاید کچھ منوویجانک روپ سے اچھی باتیں بتا رہا ہوں لیکن وہ ہوا میں اڑ جائے گا ایک بار جب یہ ادھیان سمافت ہو جاتا ہے تو آپ کچھ منٹوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے اچھا محسوس کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ جیون کے واسطیوکتا کا سامنا کرتے ہیں تو آپ اٹک جاتے ہیں آپ کو تسلی دینے کے لیے اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی میں ادھیانوں کی انشرنکلاو پر آپ کا منوویجانک روپ سے شانت کرنے کے لیے ہی بات نہیں کر رہا ہوں یہ جیون کی واسطوک سمسیاو کے واسطوک اتر ہیں پرمیشور کا وچن یہی کہتا ہے مجھے اسے آپ کے لیے پڑھنے دیجے یاکوب کی پتری یاکوب ایک اس کا پانچ وچن یہ یہاں کیا کر رہا ہے جیون کی واسطوکتا ہے جیون کی واسطوکتا ہے جیون کی واسطوکتا ہے تو وہ پرمیشور سے مانگے جو سب کو ادارتا سے اور بینہ ننہ کیے دیتا ہے یہاں پر بدھی اور گیان میں انتر ہے گیان کا عرط ہے کسی ویشش ویشے کا ادھیان یہ رسائن ویجیان ہو سکتا یہ گنیت ہو سکتا ہے اور یہ بائبل بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس رسائن ویجیان کا گیان گنیت کا گیان یا بائبل کا گیان ہو سکتا ہے رسائن ویجیان کے گیان سے آپ کو ابھی بھی سمسیہ ہو سکتی ہے بائبل گیان سے بھی آپ کو ابھی بھی سمسیہ ہو سکتی ہے رسائن ویجیان کا وہ گیان آپ کو جیون کی اس وشیش ویوارک سمسیہ میں مدد نہیں کر سکتا نہیں بائبل کا گیان آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا بائبل گیان ہے جو ابھی بھی چنتیت، بیاکول، تناوگرست، لڑتے جگڑتے اور سرکشت، ارشالو اور پرتیس پردہ وغیرے سب کچھ ہے ان کا بائبل گیان گنیت یا ویجیان کے گیان سے بہتر نہیں ہے لیکن بدھی یہ کیا ہے بدھی پرمیشور کا گیان ہے جو ہمیں ویوارک سمدھان کھوجنے میں مدد کرتا ہے ایسا نہیں جو کام نہیں کرتا وہ ایک سیدھانتک سمدھان ہوگا یہ اس وشیش سمسیہ کا ویوارک سمدھان ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ بدھی ہے پرمیشور کا گیان کتاب کا گیان نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کو جاننے اور پرمیشور کو جاننے میں بہت انتر ہیں مان لیجئے کہ آپ بچپن سے ہی اپنے پتہ سے الگ ہو گئے تھے اور پچیس ورشوں تک اپنے پتہ سے بہت دور رہے اور آپ نے اپنے پتہ کے جیون کے بارے میں ایک کتاب پڑھی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو اپنے پتہ کے بارے میں ہر ویورن پتہ چل گیا ہے لیکن اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو اپنے پتہ کے بارے میں پتہ چلے گا لیکن ابھی بھی آپ اپنے پتہ کو نہیں جانتے آپ نے ان سے پچیس سال تک کبھی بات نہیں کی ہے لیکن دوسرا ایک اور بچہ جو پانچ یا چھ سال تک اپنے پتہ کے ساتھ بڑا ہوا ہے جس نے کبھی اپنے پتہ کے بارے میں کوئی کتاب نہیں پڑی ہے وہ اپنے پتہ کو اس سے بہتر جانتا ہے جتنا آپ اپنے پتہ کو جانتے ہوں گے بہت سے لوگ بائیبل پڑھتے ہیں یہ اپنے پتہ کی جیونی پڑھنے جیسا ہے پر آپ سویں اپنے پتہ کو نہیں جانتے بدھی ایک پتہ کے روپ میں پرمیشور کا جان ہے اور اس پرکار میں اس سمسیا جس بھی سمسیا کا سامنا کر رہا ہوں اس کا سمدان پا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کی سمسیا کیا ہے یہ ایک پاریوارک سمسیا ایک ویتیا سمسیا شادی کرنے کی سمسیا اپنے بچوں کی شادی کرنے کی سمسیا آپ کے بچوں کے لئے شکشہ پرابت کرنے کی سمسیا یا ان کے لئے روزگار یا رہنے کے لئے گھر دھنے کی سمسیا ہو سکتی ہے دنیا میں بہت ساری کٹنائیاں ہیں جس میں ہم رہتے ہیں پرنت اتر پرمیشور میں ہے اگر کسی میں بدھی کی کمی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں کیا آپ کے پاس بدھی کی کمی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جس سمسیا کا سامنا کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس اس کا کوئی سمدان نہیں ہے اسے پرمیشور سے مانگنے دو تمہیں کیا کرنا چاہیے آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے مانگتے ہیں اور اس سے آپ کی سمسیا کا سمدان نہیں ہوتا اب آپ کچھ اور کیوں نہیں کرتے آپ پرمیشور سے کیوں نہیں مانگتے پرمیشور آپ کو وہیں سن سکتا ہے جہاں آپ ہے ابھی یہ دے آپ پرمیشور کو پکاریں گے تو وہ آپ کی سن سکتا ہے یا وہ آپ کو دے گا ضرور وہ ایک پتا ہے وہ چاچا نہیں ہے وہ پڑوسی نہیں ہے جہاں تک کی ایک مددگار پڑوسی بھی ہماری مدد کر سکتا ہے لیکن ایک پتا اس سے کئی ادھک وہ سب سے اچھا پتا ہے اور وہ تمہیں سروعتم دے گا پربو ایشو نے ایک بار کہا تھا یادی تم پتا اپنے بچوں کو اچھی وستوے دینا جانتے ہو تو تمہارا سورگے پتا اپنے مانگنے والوں کو کتنی اچھی وستوے دے گا اگر وہ انڈا مانگے تو کیا آپ اسے بچوں دیں گے کیا آپ اسے نقصان پہنچانے کے لئے کچھ دیں گے نہیں آپ اسے وہی دیں گے جو اسے چاہیے ٹھیک ایسا ہی پرمیشور ہے وہ ہمیں وہی دیتا ہے جس کی ہمیں اوشکتہ ہوتی ہے یاکوب کہتا ہے پرمیشور تمہیں دیں گے اور ادارتا سے دیں گے یاکوب ایک پانچ میں یہ وچن یہی کہتا ہے کچھ بوندے نہیں تم چمچ مانگوں گے وہ تمہیں بالٹی بھر کر دے گا آپ کو ایک چمچ بودھی کی اوشکتہ ہے لیکن وہ آپ کو ادارتا پوروک اسے اس کی ایک بالٹی بھر دے گا پرمیشور ایسے ہی ہیں اور دوسری بات جو یہاں کئی گے ہیں وہ آپ کو ڈاٹے یا پھٹکارے بھی نہ دیں گے تمہیں پتا ہے پتا کبھی کبھی اپنے بچوں کو ڈاٹتے ہیں ارے مرک کیا تمہیں اس کا اتر نہیں پتا لیکن پرمیشور ہمیں کبھی نہیں ڈاٹیں گے یا یاد رکھنا وہ ہمیں کبھی نہیں ڈاٹیں گے وہ کبھی نہیں کہیں گے آپ اس کا اتر نہیں جانتے یا تمہیں دے دیا جائے گا بس ایک ہی شرط ہے اب اس شرط پر دھیان دیجئے آپ کو وشواس سے مانگنا ہوگا یاکوب ایک چھے میں یہی کہا گیا ہے واستو میں وچن چھے اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ یدی آپ وشواس کے ساتھ اس سے نہیں مانگیں گے تو آپ کو وہ نہیں ملے گا ہو سکتا ہے آپ بدھی چاہتے ہو اور پرمیشور اسے آپ کو دینا چاہتا ہو ضرورت تو ہے ہی سمادان تو ہے لیکن ملتا نہیں کیونکہ جب آپ مانگتے ہو تو آپ اس سے وشواس سے نہیں مانگتے یہ اتنا آسان ہے شاید یہی کاری ہے کارن ہے کہ آپ کو ابھی تک اپنی سماسیاں کا سمادان نہیں مل پایا ہے آپ پربو عیشو دوارہ لائے گئے پرمیشور کے پرکاشن پر وشواس کرنے کا آج سے نرنے کیوں نہیں لیتے پرمیشور پتا کے سمان ہے جو آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے چنگائی کے لئے ایک شارعرک عوشکتہ ہو سکتی ہے شاید کوئی آدھیاتمک عوشکتہ چاہے وہ کچھ بھی ہو یہ کئی ورشوں سے چلی آ رہی پاریوارک سماسیاں کا سمادان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سماسیاں کو حل کرنے میں سکشم نہ ہو لیکن آپ اس کے اس حصے کو حل کرنے میں سکشم ہو سکتے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہا ہے وشواس سے مانگو کہو ہے پرہو آج سے میں وشواس کرنے جا رہا ہوں میں وشواس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری اس سماسیاں کا سمادان کر دیں گے کیوں کیونکہ آپ میرے پتا ہے کیونکہ پربو ایشو مجھ سے پریم کرتے ہیں وہ میرے لئے مرے میں ان کے لہو سے شد ہو گیا ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں میں آپ کی بیٹی ہوں مجھے آپ سے مانگنے کا ادھکار ہے آپ میرے پتا ہے آپ ابھی پرمیشور سے کیوں نہیں مانگتے اس سماسیاں کا اُلے کرے وشش رہے سامانے مد بنے وشش رہے اور کہیں اور آپ پوری طرح سے آشوست ہو سکتے ہیں کہ پرمیشور آپ کو ڈاٹے بینا اُدارتا سے دیں گے اور پرمیشور کی مہمہ ہوگی اُتر آنے پر اسے مہمہ دینا سنشت کرے مہمہ دینا سنشت کرے